ہیلو دوستو سواگز ہے آپ کا ٹیکنیکل گفٹ میں اور آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کچھ اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹس اینا ایوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بس آپ ویڈیو ساتھ پورا بنے رہیے انڈ تک تو چلی اسرو کرتے ہیں اب ہم ہیں اینا ایوز کی میرے ویب سائٹ اینا ایس ڈوٹ ایڈوٹ ایڈوٹ ان یہی سے میں آپ کو سارے اپ ڈیٹس دینے والا ہوں تو ہم ابھی اس کو ڈاؤن کر کے پہنچیں گے آپ کے ڈیلیڈ والے کورنر پر یہاں پہ جو آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو کورنر ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گا تو یہ اپ ڈیٹ ہے آپ کے مینلے ڈیلیڈ کا جو ہال ٹکٹ آپ نے ڈاؤنڈوٹ کیا ہوگا اس کو لے کر کے تو جن لوگوں نے اپنا ہال ٹکٹ 21 تاریخ ہے 22 تاریخ میں ڈاؤنڈوٹ کیا تھا تو ان لوگوں کو یہ اپ ڈیٹ جو ہے نہیں مل پایا ہوگا جو میں اس میں میں بتانے والا ہوں تو ابھی ہم چلتے ہیں ہال ٹکٹ والے اوپشن پر یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ہال ٹکٹ والا اوپشن ہے جہاں سے آپ کو ڈاؤنڈوٹ کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پہ کھل جائے گا تو ابھی آپ جو ہے یہاں پہ اپنا انورمنٹ نمبر ڈالیں گے اور ڈیٹو بٹ ڈالیں گے تو اب جب آپ اپنا ہال ٹکٹ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کافی اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملیں گے تو وہ اپ ڈیٹ کیا ہے چلیے میں ایک بار آپ کو ڈاؤنڈ کر کے دکھا دیتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اس رائٹنگ میں ہی اپنا ایک ایڈمٹ کا ڈاؤنڈ کیا تھا یا ہال ٹکٹ ڈاؤنڈ کیا تھا تو اب آپ دوبارہ سے اس کو ڈاؤنڈ کریں کیونکہ اس میں کچھ چینجز ہوئے ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ میں انٹر کرتا ہوں ایک ڈیٹیل اور یہاں سے کرتے ہیں ہم سب میٹ سب میٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ جو ہے آپ کا ہال ٹکٹ آپ کو دیکھنے لگے گا جس میں آپ کا ریفرنس نمبر، نمبر، نیم، فادر نیم، میڈیم اس کے بعد جو آپ کا ایکزام سنٹر ہے وہ اور ساتھ ساتھ آپ کو جو اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گا وہ آپ کے اس میں یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا جہاں پہلے صرف لکھا ہوا رہا تھا دیٹ فور تھیوری ایکزام بٹ اب اس کے ساتھ جو ہے ٹائمنگ بھی آپ کو شہو ہونے لگے گی جس میں لکھا ہے ٹو تھرٹی پی ایم یعنی کہ آپ کو جو ایکزام ہے وہ ٹو تھرٹی پی ایم سے فائب تھرٹی پی ایم تک ایکزام چلے گا تین گھنٹے کا ایکزام ہوگا اور اس کے بعد جو ایمپورٹنٹ انسٹرکشن ہے وہ آپ کو جاننا ضروری ہے جس کی میں میلنی بات کرنے والا تھا اس ویڈیو میں وہ یہاں پر لکھے ہیں جو آپ نے اسٹارٹنگ میں نہیں دیکھے ہوں گے ابھی جو انہوں نے ایڈ کرتی ہیں تو پہلا ہی اس میں لکھا ہے مطلب کی اب جب آپ ایکزام دینے جائیں گے تو آپ کے پاس جو آپ کا آئی کارڈ ہے یعنی کہ ایڈنٹیٹی کارڈ ہے جو اب تک آپ یوز کرتے آئے ہیں جس میں آپ کا ریفرنس نمبر تھا اور جس میں آپ کا انورمنٹ نمبر تھا وہ ساتھ میں آپ کو لے جانا ہے اس ایڈمیٹ کارڈ کے جی ہاں جب آپ کلک ٹو پرنٹ والے اپسن پر کلک کریں گے تو آپ کے جو آپ کا ہال ٹکٹ ہے یہ پرنٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا آئی کارڈ ہے وہ آپ کو کیلے کے لے کے جانا ہے نمبر دوسرا لکھا ہے apart from the آئی کارڈ and the ہال ٹکٹ candidate should carry one valid photo id proof issued by the government to enter into the examination hall یعنی کہ اب تیسری چیز آپ کو کیلے جانا ہے آپ کا نمبر ون ہوگیا identity card number 2 آپ کے ہال ٹکٹ اور نمبر تین ایک ڈی پروف جو کی گورنمنٹ جس میں آپ اپنا آتھار کارڈ بھی لیا سکتے ہیں جس میں آپ اپنا پہچان پتر لیا سکتے ہیں جس میں آپ اپنا driving license جو ہے لے کر کے جا سکتے ہیں اور انہوں نے اس میں لکھا ہے ایک تھرڈ نمبر پر لکھا ہے examination will start from 2.30pm یعنی کہ آپ کو جو اگزام ہوگا وہ دھائی وجہ سے start ہوگا اور ساڑھے پانچ بھی تک چلے گا یہ تین گھنٹے کا آپ کا اگزام ہونے والا ہے اور جو چیز آپ کو نہیں لے کر کے جانی ہے وہ بھی اس میں لکھا ہے the following items are not allowed in the examination hall that is electronic device such as mobile phone earphone and bluetooth اور any other electronic device books, notes, paper اور any such material تو یہ instructions کا آپ لوگ کو mainly دھیان رکھنا ہے کہ آپ سے کہیں بھول چوک میں کچھ ایسی material آپ کے ساتھ نہ چاہے جسے آپ کو examen میں problem ہو جائے تو جن لوگوں نے ابھی تک اپنا identity card دوبارہ سے download نہیں کیا ہے تو میں ان کو فیر سے suggest کروں گا کہ آپ اپنا identity card ایک بار فیر سے download کریں اور ان instruction پر mainly دھیان رکھیں تاکہ آپ سے کوئی mistake نہ ہو تو آج کی ویڈیو میں سابس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو like کر جائیں comment کر کے مجھے بتا کے جائیں اور share کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ information سبی کو مل جائے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل subscribe نہیں کر رکھا ہے تو چینل subscribe کریں ایک صحیح technical اور educational information کے لیے ملیں گے ایک نئے update کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند با بائی موسیقی